بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آئی ہوں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فرنیچر کو صاف کرنے کا طریقہ اس میں میں آپ کو فرنیچر کو کیسے صاف کیا جاتا ہے وہ سب طریقے بتانے والی ہوں کیا آپ جانتے ہیں آپ کا فرنیچر لکڑی کا ہے فارمی کا ہے کوئی بھی فرنیچر ہے تو اس کو وہ خراب ہو جاتا ہے اکثر نشان پڑ جاتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے تو نشانات کو صاف کرنے کے لئے اور فرنیچر میں چمک پیدا کرنے کے لئے میں آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹ کے بتانے والی ہوں جو آپ ٹرائے کیجئے گا تو اس سے آپ دیکھیں گے آپ کا فرنیچر بالکل نیکی طرح چمک اٹھے گا نمبر ایک لکڑی کے فرنیچر کو صاف کرنے کا طریقہ لکڑی کے فرنیچر پہ کسی قسم کی خراشیاں لکیڑے پڑ جاتی ہیں اکثر بچے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو ان کو مٹانے کے لئے میں آپ کو ایک بہت اچھا ٹوٹکا بتانے والی ہوں آپ نے تھوڑا سا مٹی کا تیل لینا ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے پانی مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے نیمک مکس کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے فرنیچر کو اچھی طرح سے فرنیچر کو اچھی طرح سے صاف کریں پھر اس کے بعد آپ ایک صاف گلے کپڑے سے اس کو صاف کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کا فرنیچر چمک جائے گا اس پر جو نشان بنے ہوئے تھے نہیں اتر رہے تھے وہ نشان بھی ختم ہو گئے ہیں نمبر دو فرنیچر کی دیمک سے جان چھڑا ہے دیمک سے حفاظت کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے فرنیچر کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لئے کمرے کو بند کر کے گندھک جلا کر اس کا دھوہ دیا جائے وہاں جس قدر بھی کیڑے ہوں گے دیمک ہوگی اور کوئی بھی چیز ہوگی وہ سب مر جائیں گی کوئی چیز باقی نہیں رہیں گی اور فرنیچر کے اوپر جو آپ کی دیمک لگ گئی ہے جو کچھ ہوگئے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور آپ کا فرنیچر صاف سترہ ہو جائے گا نمبر تین فرنیچر کی پالش کو صاف کرنے کا طریقہ پالش کیا ہوئے فرنیچر کو تل کے تیل کے ساتھ صاف کرنا چاہیے تل کا تیل لے لیجئے آپ اس کو اچھی طرح سے فرنیچر کو صاف کیجئے اور بعد میں خوش کپڑے سے اچھی طرح ہاں سے رگڑ رگڑ کر صاف کیجئے اس طریقے سے آپ کا فرنیچر چمکدار ہو جائے گا بلکل جیسے ابھی مارکیٹ سے نیا آیا ہو یہ بھی بہت اچھا ٹوٹکا ہے اس کے بعد فرنیچر کو کیسے چمکانے ہیں میں آپ کو وہ بتانے والی ہوں جس فرنیچر پر فارمی کا چڑھا ہوا ہو اس سے چمکانے کے لیے تارپین کے تیل سے فرنیچر کو اچھی طرح صاف کیا جائے اس طرح فرنیچر میں بہت چمک پیدا ہوگی اور وہ بلکل نیا نظر آئے گا فرنیچر سے داغ دور کرنے کا طریقہ فرنیچر پر پانی گرنے سے سفید رنگ کے دھبے بن گئے ہوں تو انہیں دور کرنے کے لیے دھبوں پر ویکسین آہستہ آہستہ ملیں آہستہ صاحب اس کو ملتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس سے یہ دھبے جو پانی کے داغ پڑ گئے ہیں یا پھر بچے اگر دودھ گرا دیتے ہیں ہم لوگ صاف کرتے ہیں کپڑوں سے نہیں ہوتے تھوڑ دیر کے بعد دوبارہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں بہت برے لگتے ہیں آپ اس پر یہ ویکسین ٹوٹ کر ترائی کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ دھبے بلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کا فرنیچر صاف سترہ ہو جائے گا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ لکڑی کا کوئی فرنیچر ہے ہم لوگ لے کر رکھا ہوئے سٹور میں اور اس کو یوز نہیں کر پاتے اس کو پیک کر کے رکھا ہوئے لیکن پڑا پڑا اکثر آج کل دو نمبر مارکیٹ میں فرنیچریں ملتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں جن کی لکڑی پھٹ رہی ہے اور خراب ہو رہی ہے تو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ تاکہ وہ نہ پھٹ سیں گے تو میں آپ کو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں پر لگائیں اور اس کو صاف کر کے آپ محفوظ کر کے رکھ دیں تو آپ کا فرنیچر جتنی مرضی دیر پیکنگ میں پڑا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا نہ تو وہ کہیں سے پھٹے گا نہ اس پر کوئی نشان آئیں گے نہ وہ پھولے گا اور بالکل فریش اور بہت زبردست رہے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو آئندہ بھی میری اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ